بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں کراچی کمنی مہد اڈے پر اور یہاں پہ جو لوگ ہیں اس وقت آئے ہوئے ہیں گروں پر وانگی کے لیے اور یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سواریاں کے جو لوگ آ رہے ہیں کتنا کرایا جو ڈرائیور ہیں وہ مانگ رہے ہیں اور جو سواری ہے وہ کتنے پر وہ راضی ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنی گروں کی طرف جا رہے ہیں یہ بزرگ کو فرمائی گا دیکھنے جی اڈا تو ہمارے جناب آلہ حکام نے بند کرائے ہوئے ٹھیک ہے ایسا پیز کے تحت آج تقریباً تیسرا دین اڈے کو بند ہے جو انٹر ستری اور بین و سبائی ستر بھی جتنے بھی اڈے ہیں نا وہ سارے بند ہیں اس لئے ہم حکم پیرا ہیں جو ڈی سی صاحب کا حکم ہے آٹی سیکری صاحب کا مجھ سی صاحب کا حکم ہے حکم نام اندر لگا ہوئے ہیں ہم اڈا بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی یہ لوگ اپنی مرضی سے چھوٹی گاڑیوں کو جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اپنے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کوئی ملازم پیشہ لوگ ہیں خوٹی کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چلو مارا خرچہ بھی نکل جائے گا گا گھر بھی پہنچ جائیں گے تو باقی ہماری طرف سے کوئی نہیں بند بند ہے سب تو یہ مجھے یہ بتائیں یہ جو اس وقت پریویٹ گاڑیاں جا رہی ہیں تو جو ان کا قرائے ہیں ان کے قرائے کا کیا تحین کیا گیا کس نے تحین کیا یہ کوئی قرائے کا کوئی تحین اپنی مرضی سے لوگ جاؤں ہیں مطلب اپنی مرضی سے مانمانہ کرایا جہاں پہ بھی بات بن جائے مانسے رہے کہ کوئی زہار بڑا سو چار سورییں لے کے یا تین سورییں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تو تھا سواریوں کا موقف اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پہ ہم اس وقت جو ہے نہ دیکھتے ہیں کتنے پہ میر راضی ہوتے ہیں میرے ساتھ میرے جانائیں تو اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس کی سے بھی اگاہ کروں گا اس وقت میں سرینگر ہائی وے پر موجود ہوں اور جو پرائیویٹ گاڑیاں وہ مل جاتی ہیں تھوڑا سا قرائی کا تھوڑا ضرور ہے کہ قرائی ہے لیکن کیونکہ گھر بھی جانا ہے پھر اس میں قرائی کو نہیں دیکھا جائے تھا ایک گھر جانا ایک بندے کو خوشی گھر میں جو عید ہے جو تہوار ہے اس کو گھر میں منانا بڑی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے خوشی کا تہوار ہوتا ہے خوشی کا یہ موقع ہوتا ہے جی یہ ہے ہزارہ موٹر وے یہ بڑی خوبصورت یہ موٹر وے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑا خوبصورت اس کا نظارہ ہے ہزارہ موٹر وے کا اور اس وقت میں راستے میں ہوں تھوڑا سا سٹیک کیا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں وہ اب یترے ہیں تو اب ہمارا دوبارہ سفر کا آغاز پرائے جی تو اس وقت ہم گزر رہے ہیں ایفٹو بات سے ہزارہ موٹر وے انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں یہ بنائی گئی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہردگرد پہاڑ ہیں خوبصورت نظارہ ہے یہ ہے ہزارہ اس وقت ہم ایفٹو بات سے گزر رہے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ایفٹو بات ہزارہ موٹر وے سے ہم اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہیں بزشتر جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو موسم ہے بڑا خوشکوار ہے اور امید ہے کہ ہماری جو عید ہے اس پر موسم اچھا رہے گا اور امید ہماری اچھی گزرے گی یہ آپ دیکھیں ہزارہ موٹر وے اچھا اس طرح ہے کہ میں تھوڑا دوسرے سٹریٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس وجہ سے میں نے جب وہاں سے جب سفر سٹارٹ ہوا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں ہزارہ موٹر وے سے اپنے بات ہم نے کراس کر لیا ہے اور جو سفر اس کو میں بطور درکی سے انجوائی کر رہا ہوں بیچھے ایک بھائی جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں رات کو جاگتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے درائیور چاچا ہیں سلیمان چاچا بڑے سکون مال میں بڑی گب شپ ہوئی ہیں ان کے ساتھ گب شپ مارتے ہوئے اپنے سفر گزارا ہے وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اچھے انجائی نفیز انسان ہیں اچھا تو دوستو اس وقت ہم زلہ مانسیرہ کے جو ایریا ہے وہاں پہ اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں جو میرا زلہ ہے جو میرا بھائی تیز شہر ہے اس میں میں بہن چکا ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد میں جو مین اڈا ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مظہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزارٹ بنے ہوئے یہاں پہ اگر آپ آ رہے ہیں زارہ موٹر ویہ پہ تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ملے گی یہاں پہ آپ کو ہوتل ملیں گے یہاں پہ آپ کو برک ملے گی یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کھانا کھانا آئے آپ نے ویسٹ کرنا ہے تو ضرور ہی کھائیں سفر کو بھی انجوائی کریں ساتھ ساتھ آرام بھی کریں اور اس جو صورت جو علاقہ ہے اس سے خوب لطف اندوز ہوں اچھا دوستو یہ تو میں آپ سے اپنے جو سفر ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ چلیں ویسے تو ہم نارمالی سفر کرتے رہتے ہیں لیکن جو میرے دوست ہیں جو جو میرے ساتھ منصرک لوگ ہیں ان سے میں اپنے جو سفر ہے اس کو بھی میں شیئر کروں تو آپ بتائیں آپ اس وقت عید کی اس بار آپ کی عید کی تیاری کیسی ہے کیا آپ اپنی عید گھر پہ منا رہے ہیں یا آپ ابھی تک اپنی ڈیوٹی پہ ہیں سفر میں ہیں کہاں پہ ہیں اور عید کی تیاری آپ نے کیسی کی ہے کیا اس بار جو آپ عید منا رہے ہیں وہی جو روایتی طریقہ ہوتا ہے کیا اس طرح ہی آپ نے عید منانی ہے یا اس بار آپ بھی کرونا اس سپیس کا خیار رکھیں گے سماجی پاسلوں کا خیار رکھیں گے اور جو آپ کی عید ہوگی وہ گھر پر عید ہو رہے ہوگی تو اس سوالے سے ضرور بتائیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کریں اس سوالے سے اپنے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں یقینی دور پہ آپ کی جو رائے ہوگی اس کا اعترام کیا جائے گا اس کو سنا جائے گا اور اگر آپ کی طرح سے کوئی سیجیشن ہوگی تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا کیونکہ جو بہتری ہوتی ہے جو گنجائش ہوتی ہے بہتری کو ہمیشہ رہتی ہے اس وقت یہ ہم تھوڑی سی چڑھائی آ گئی ہے تو جس میں گاڑی تھوڑی ہماری سلو ہو گئی ہے عمومی طور پہ جو زارہ موٹروے ہے جب ہم اپنی رائے میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں سے یہ جو چڑھائی کا سلسلہ ہے یہ لگا رہتا ہے نشیب و فراز جو آتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ معاملہ چر رہا ہوتا ہے اچھا دوستو میں آپ سے بات کر رہا تھا کرونا کے حوالے سے ہیت کے حوالے سے کی جو تیاری ہیں اس حوالے سے تو بتائیں پھر کس طرح کی آپ نے تیاری کی ہے اس پر آپ نے اگر عید پر جو کپڑے بنائے کس طرح کا کلر اس کے لیے آپ نے منتخب کی آئے اور جو آپ عید ہے کیا ابھی بھی جو عید آتی ہے کیا اس پر آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو عیدی دے گا یا ابھی اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ نے جو آپ کے گھر کے چھوٹے بچے ہیں چاہے آپ کے اپنے بیٹے ہیں بتیجے ہیں بانجیں یا ان کو اپنے عیدی دینی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی بچوں کے لیے بڑی خوشی کا یہ لمحہ ہوتا ہے خوشی کا یہ موقع ہوتا ہے بچوں کی خواہش ان کو جو بڑے آئیں گے جو عید پہ جب وہ سلام کریں گے تو اس کے بعد انہیں عیدی ملے گی یہ جو خوشی ہوتی ہے اس کے لیے پورا سال انتظار کرتے ہیں اور جب بچوں کو عیدی دیں جب ہم خود یہ عیدی لیتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے بزورکو عید کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں کیا آپ بھی بچمن میں عیدی کا انتظار کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو بزورک ہیں وہ عیدی دیں گے یہ اس وقت بچپناہ ایسا تھا کہ اس وقت ہمیں عید آئی ہے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ ہمیں عید ملے گی تو عید دینی چاہیے سیدو آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ کتنے پیسے ملتے تھے آنوں کے ملتے تھے اس وقت تو ایک روپیا دو روپیا کچاس پیسے بھی ملتے تھے تو ہم خوش ہو دے تھے آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر آدمی جو بچوں کو عید دیتا ہے تو سو روپیا یا پچاس روپیا حصے بھی زیادہ دیتے چھوڑے چھوڑے بچوں ہمارے زمانے میں تو یہ پچاس پیسہ دیتے ہیں یہ ایک روپیا یہ بڑی چیز بچ ہو آپ کا جو زمانہ تھا جو مکان دے وہ کچھے ہوتے تھے اور جو لوگ دے وہ سچے ہوتے تھے ٹکے لوگ ہوتے تھے جی جی بلکل ایمان کے بھی ماشاءاللہ وہ عالی مکام کے ہوتے تھے جی ہاں دوستو یہ بزرگ جو ہمارے ڈرائیور جن کے ساتھ میں آئے ہوں اسلامباد سے بہت بڑی چھے انسان ہیں ان کے ساتھ کافی راستے میں گپ شپ ہی ہے زرہ بھی ہم بہت نہیں ہوئے اگرچہ ہم بلکل سکتے سپیڈ سے نہیں ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس کی سپیڈ سے نہیں ہیں نورمالی سو اسی کی سپیڈ سے آئے اور لیکن بہت اچھا زبادہ سکتوار ہی ہمارا سفر گزر آئے اب ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے مانسیرہ ہم پہنچنے والے ہیں تو انشاءاللہ آگے کی بھی آپ سے جو ویڈیز ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی دوستو یہ ہے ہمارا مانسیرہ اور یہاں پر سکتے ہیں کچھ یہاں پر تھوڑی سی خریداری کرنی ہے پھر اس کے بعد نکلتا ہوں اس وقت میں مانسیرہ کے مین لاری اڈا میں موجود ہوں اور یہاں سکتے ہیں اس وقت کرونا کی وجہ سے اور جو عید کی چھٹیاں اس وجہ سے جو مین لاری اڈا ہے مکمل طور پر یہاں پر خالی ہے لازٹ ٹائم جب میں مانسیرہ آئے تھا تو یہاں پر لوگوں کی چیل پیل چل رہی تھی سیکڑوں کی تداد میں یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں کچھ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عید کی چھٹیاں ہیں اور جو لاری اڈا ہے مانسیرہ کا مین لاری اڈا وہ اس وقت بلکل مکمل حموش ہے اور یہ اس طرح کی سچویشن سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا خوب بھی آتا ہے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں کسی جو سچویشن ہے یہ جو وبا ہے اس نے کتنا جو ہم لوگوں کو ہمارے جو شہر ہیں ہمارے جو اڈے ہیں ان کو بھیران کر دیا ہے تو یہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹیڈ یہ صورتحال ہے مانسیرہ مین لاری اڈا کی مانسیرہ مین لاری اڈا کی جی تو فائنلی میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور تھوڑی سی جو تھکاوٹ ہے وہ فیل ہو رہی ہے رات کو سویا بھی نہیں تھا تو ابھی یہ ہے کہ چلیں راستے میں آتے ہوئے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا آپ لوگوں کے اسے کچھ شیئر کرنے کے لیے میٹیریر اٹھا کرتا رہا تو بڑا اچھا لگا سفر بھی اچھا گزرا اور امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے بھی اس کو برپور انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناوں گا ایک تو وہ لوگ جو ہمارے اپنے علاقے کے ہیں ان کے لیے یہ یاد دوبارہ ان کی تازہ ہو جائے گی ریفریش ہو جائے گی اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہزارہ نہیں دیکھا ہوا ان کے لیے یہ ایک ایکسپلور ہو جائے گا ان کے لیے ایک نئے علاقے ان کو دیکھنے کو مرے گئے انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ سے شیئر ضرور کروں گا اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو اس کو شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ